یا آپ لوگ واقعی سیلو تک پہنچ گئے ہیں یا ابھی ڈاوہ ڈول ہے معاملہ جو تو یقین اکامل کی منزل پہ بیٹھے ہیں وہ تو بہت اچھا پاڑے ہوں گے اور جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گروپ بی میں پرموٹ کر دے ریزلٹ آنے پہ تو خدا نہ خاصتہ ریزلٹ خراب بھی آ سکتا ظاہر ہے ایک پرابیلٹی تو ہوتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اچھا آپ نے فارم دھیان سے نہیں پڑا ہم نے فریز کرانے کی اپشن ہی نہیں رکھی ہم نے پوچھ لیا تھا اچھا پوچھ لیا تھا نہیں جو گروپ اے اور بی کے درمیان والی جو وہ ہوتی ہے نا موومنٹ اس کا ذرا خاص کیال رکھنا ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آپ لوگوں کو میکسیمم ایکوموڈیٹ کیا جائے ویسے سیلو میں ضرورت پڑے گی نہیں ادھا ریزلٹ آنے آپ کہیں گے آپ تو تھوڑے سے چیپٹر رہ گئے ہیں تو بندہ ایک دفعہ پڑھ کے ہی سائٹ پہ رکھ لے اگلی دفعہ کلاس نہیں لینے پڑے گی اس کے بعد تو سرف اٹھا مارنا ہوگا تو ہو سکتا ہے سیلو کو لے کے آپ ویسی سوچ رہے ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتا آپ گروپ بی کے لئے کالیفائی نہ ہوئے تو آپ کہیں چلو ایک سبجیک تو ذرا بندہ دل کو خوش کرنے کے لئے پڑھتا رہتا ہے نہیں جی اپنے پاس ایک سیکنڈ مائک بھی ہے جی کیا آواز کلیر ہے آواز تو بہترین ہے لیکن اس ٹائم پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے تو سی خرچہ لاتا یہ جاتا صبح تک میرا بلڈ پریشر شوٹ ہو رہا تھا کہ یہ اگر نہ تیار ہوا تو صبح کیا کریں گے یہ آخری کوٹ تو شاید میں نہیں لگایا تھا یہ خراب والا کوٹ شاید خیر کہنے کا مطلب ہے کہ بس مقصد یہ تھا کہ وہ روم اویلیبل ہو کیونکہ ہم نے پہلے اوپر والی روم پہ ورکنگ کی لیکن وہ ابھی اس میں کچھ کام رہتا تھا تو ادھر کر لیا تو میرے خیال میں لوگ جو ہے وہ پہلے دن نہیں آئے اور سیکنڈ ڈے انہیں لگے گا کہ وہ کلاس ایک دن پیچھے ہو گئے تو انہیں ریکارڈنگز پہ چلا جانا چاہیے تو ہماری سازش کامیاب ہو جائے گی جو ہم نے کمبو بنایا تھا پیسے فیزیکل والے کلاسیں آن لائن والی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے ہماری سٹریٹیجی کامیاب رہی ہے باجن اس کے ایڈمیشن دوبارہ سوپن کرنا ہے فیزیکل والے یہ تو جگہ بہت ساری خالی ہو جائے گی ہمارے پاس اچھے جی آپ کے پیپرز کیسے ہوئے اس دورہ تو ایزیس پیس پر رہی نیسٹری آف آئی کیاپ آئے تھے ٹھیک ہے بی لوگا چھوڑ کے باقی ساری ایزیس تھے اچھے بی لو میں بھی تھرٹی نائن نمبر کے سٹریٹ فورڈ سوال ففٹی تری نہیں آپ ایم سی کیوز کو کاؤنٹ کر کے میں بات کر رہا ہوں پیور جس میں کسی کردار کسی اس کا ذکر ہی نہیں ہے جو بلکل ہی سٹریٹ فورڈ ہے تھرٹی نائن مارکس لیکن وہ ہوتا ہے یہ کہ سینریو کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ تھرٹی نائن میں سے پینتیس چھتیس آ جاتے ہیں پھر پورے پیپر میں ساٹھ ایک سٹھ میں سے پندرہ سولہ نمبر کی گیم رہ جاتی ہے تو خیر اگین اگر آپ ڈاؤٹ میں پڑھ رہے ہیں اس وقت ایک دفعہ آج فیصلہ کر لیں چاہے آپ انہیں جا کے کہہ دیں میں اپنی انرولمنٹ ختم کرنے لگوں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں فانینشل والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ مائنس کر دیں گے اب تو پولیسی ہے آپ نے اس وقت بتانا تھا آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے کلاس میں مشورہ دیا کہ مت پڑھو اگر آپ اس سوچ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ریزلٹ آنے تک پڑھ کے دیکھتا ہوں ریزلٹ پہ فیصلہ کروں گا تو غلط ہے پھر آپ ریزلٹ تک کچھ نہیں پڑھیں گے مجھے پتا ہے یہ تیہ کر لیں کہ ریزلٹ کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا یا نہیں کرنا اور اگر نہیں کرنا تو اس وقت پھر ٹینشن میں مت پڑھیں پھر اس وقت اگر پیپر پاس ہو گئے اور آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہونا یا نہیں ہونا تو اس وقت پوسٹ ریزلٹ اٹھا لیجئے گا تو اس لیے نا اس وقت کلکولیشن ضرور بہتر کر لیں کہ آپ نے کیا اس کو آگے لے کے چلنا ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کوئی چپٹرز کور کر لی اور ریزلٹ آیا تو ریزلٹ آنے کے فوراں بات سے آپ دوسرے پیپروں کو بہت زیادہ تیزی نہیں پڑھنا شروع کر دیتے خدا نہ خاصتہ اگر آپ گروپ اے میں واپس بھی چلے گئے ریکمنڈڈ ایڈوائیس یہ ہے کہ آپ سی لوگ کو لے کے چلتے رہیں یہ پہلے ختم ہو جاتا ہے تقریباً جون جون انڈ پہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ زیادہ زیادہ میں اسے کھینچ کے جولائی کا فرسٹ ویگ یہ اس طرح سے کر لوں گا تو یہ اتنا بڑا سلیبس نہیں ہے اور اب آپ ایڈوانس لیول کے یوزرز بھی ہیں اور یہ بی لوگ کی طرح بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں اور بی لوگ کے وقت آپ بگنرز تھے اب آپ میچور سٹوڈنٹ ہیں اور آپ گروپ بی میں جس لیول کے سبجیکس پڑھ رہے ہیں تو سی لوگ بچارہ آپ کو مزاق ہی لگے گا تو سی لوگ اگر آج اٹھائی ہے تو ایک ڈیسیئن لے لیں ارسپیکٹیو آف ریزلٹ آپ نے اس کو انٹک لے کے چلنا ہے اور اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر یہ ڈاؤٹ آج ایکزیکیوٹ کر دیں یہ جو شک کی حالت میں نماز پڑھتے رہیں گے اس سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا تو اگر ڈاؤٹ ہے تو ابھی جا کے کہہ دیں کہ نہیں جی وہ سر نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں غفلت کے اندھیرے میں ڈوبا وا تھا سر نے مجھے بتا دی ہے تو میں اب جب ریزلٹ آئے گا جب میں یقین کامل کی منزل پر ہوں گا تو اس وقت میں نئے سرے سے اٹھاؤں گا ایک اپروچ دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کہیں ریزلٹ پلس میں آئے ہے یا خدانہ خاصتہ نیگیٹیو میں آئے ہے میں اس پیپر کو لے کے چلوں گا کیونکہ اس پیپر نے وزن نہیں کرنا یہ سمجھیں ایچ او سی والا جتنا ٹائم چل رہا ہے ہینڈزون کورسز کے جو شروع کے دو تین مہینے ہوتے ہیں تقریباً اتنا ٹائم یہ سبجیک لے گا اور یہ تھری ڈیز ابھی کلاس ہے بروشر پہ چار دن لکھا ہوا تھا چوتھا دن ٹیسٹ کا ہے ہز میں تین دن لکھتے نا بہت چھوٹا چھوٹا سا بیج لگتا تو اس کو پھر جو ہے نا وہ چار دن تو وہ اور اس دن تو اچھ اب جو زیادہ سے آنے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے تو کہتے ہیں سیٹی ڈیو پہ سر ایم ایف ای میں بھی ہے سیٹی ڈیو پہ سر سیلو میں بھی ہے تو پھر وہ فرنٹ آفیسر قریب آکے کہتا تھا اب ٹیسٹ والا دن ہے اس دن ٹیسٹ ہوگا تو وہ بہرحال اس طرح سے ہے کہ یہ ایسی کلاس ہے جو آپ کو زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی ایون آفٹر ریزلٹ بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے تو یہ چل سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آج بھاگ جائیں یا پھر ہر دن اس ارادے سے پڑھیں کہ میں نے یہ کنفرم پڑھنا ہے سوچنے کے لئے آپ کے بست آئیم ہے بس مجھے باہر نکل کے فرنٹ آفیس کو بتانے ضرور دیجئے گا کہ میں یہ والی کلاس میں کروائی کر رہا ہوں تھا کہ جو ہے نا ادھر بچے جا کے کہیں کہ جی سیڈا سبجیک بند کر دو سیڈتے کر دو تو وہ آگے سے مجھے نہ کہیں ساری یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں تو اس لیے نا ایک اچھی سجیشن یہی ہے کہ آپ تب پڑھیں جب آپ پڑھنا چاہتے ہوں دن تو ابھی تک موٹے موٹے کیا سکول آف تھوٹ ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو پھر مست پڑھنا ہے پھر پھر لازمی پڑھنا ہے پھر یہ نہیں سوچنا کہ ریزلٹ پہ میں دوبارہ سے سوچوں گا یہ خاموشی سے کور ہو کے سائیڈ پہ رکھ دیا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر آپ پیچھے چلے گے کوئی بات نہیں آپ پیچھے کے اپنے مسئلے نمٹائیں آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے سے میرے پاس ایک اوپننگ میں ایک پیپر میں نے پڑھا وہ ہے مجھے کلاسیں نہیں لینی زیادہ زیادہ میں میں اس کی ویکلی ٹیسٹ دے دوں ویکلی ٹیسٹ کا ہم لوگ یہاں پہ ایک افیشل ایک پروڈک شروع کریں گے جو کہ میں بڑے عرصے پہلے ایک دو جگہ پہ کرتا تھا پھر وہ ختم ہو گئی تھی اور صرف ہم آن لائن کر رہے تھے یہاں ہم ریزلٹ کے بعد صرف ٹیسٹ سیشن ایک الگ سے سٹارٹ کر رہے ہوں گے جو کہ ویکلی ایک ٹیسٹ چل رہا ہوگا اور ایک خاص ٹائم ٹیبل کے مطابق دیں گے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ کور کر لیں گے آپ کو فل فلیج کلاسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی شروع کریں سبجیک کو اسے میں دل مان نہیں رہا راج جس سبجیک کو سوچ کے مجھے پریشانی ہوئی تھی چلیں خیر چونکہ وہ جو گروپ اے والے ہیں وہ تو ابھی آہستہ آہستہ آرہے ہیں وہ تو ابھی اپنے پی آر سی کے پیپر دے کے ابھی اپنے گھروں کو گئے ہیں وہ تو اپریل میں تک پہنچیں گے لیکن اس کلاس میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں پہنچوں گا تو پوچھ رہے ہوں گے وہ بچے کے سر کیا ہم آگے والی جگہ پر بیٹھ سکتے کوئی وہ بینچ وغیرہ لگا کے یہ تو شدید مایوسی ہوئی ہے ہاں رمضان ہے یعنی کہ وہ ساری قربانیاں رائے گا گئی صبح تک مجھے واقع ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ نہ بنا تو پر کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو تو میں روم تھری میں بھی پڑھا دیتا تو بڑا معصوم سا ستر اسی بچوں کا روم ہے میں وہاں پہ پڑھال تھا خیر ہے اصل میں بکھر کے بیٹھے ہوئے شاید بطلب ہو سکتا ہے اکتر باتتا تیتر چوتر تک پہنچ گئے ہوں بچے چلیں جی میں مایوسی ختم کرتا ہوں اصل میں میں جو ہے نا اس کو یاد کر رہا ہوں کہ میں رات کتنا پریشان تھا تو آپ لوگ جو ہے نا کاش مجھے یہ سین پہلے نظر آ جاتا نا ہاں تو یہ پینٹ پھر کسی اصلی پینٹر نے خیر آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم اتنا کم تھا کہ پلستر کرنے والے نے بھی کہا کہ ٹائم بہت کم ہے ہم نے کہا چلو ایک سائیڈ چھوڑ دو بچہ کلاس کے اندر آ چکا وہ اسے نہیں پتا لگے گا پیچھے سے دیکھیں تو اس کی ایک سائیڈ تک چھوٹی بھی ہے بچارے گی تو اتنا کم ٹائم تھا اتنے سارے یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی تو خیر اب اس مایوسی سے باہر نکلتے ہیں کیا سنے سی لوگ کے بارے میں آسان ہے یہ تو بڑا ٹپیکل ایک کمنٹ ہے کہ یہ بڑا آسان سا پیپر ہے کیا یہ کنیک بھی ہوا ہے نہیں میرے ٹیکنالجی کے مسئلے ہمیشہ رہیں گے غربت امارت سے تعلق نہیں ہے کمنٹی لوگ کے مسئلے کہیں آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آسان پیپر ہے اور سلیبس کم ہے مجھے لگا آپ لوگ مسئلے بتائیں گے آپ لوگ تو ساری مذہب سے کی باتیں بتا رہے ہیں سلیبس کم ہے آسان ہے لوگ پڑتے ہی نہیں ہیں پڑنا ہی نہیں پڑتا آرام سے فیل ہو جاتا ہے پچھلے ریزلٹ میں سب سے گندہ ریزلٹ کمتی لوگ آتا پچھلے سے پچھلے ہاں جب نئی سکیم کا پہلا ریزلٹ آیا ہے تو سب سے گندہ ریزلٹ کمتی لوگ آتا اور لاسٹ ٹیم بھی کوئی بہت زیادہ امپرووڈ نہیں ہوا اور اس دفعہ بھی آئی ایکسپیکٹ کے بہت زیادہ امپرووڈ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ آسان بہت ہے ہاں جی اور کوئی مسئلہ کمتی لوگ کے بارے میں آپ بیلو پڑ کے آئے ہیں تو ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا ہو رٹا نہیں ہے پیپر میں یا ہم سے نہیں لگتا اس میں انہیوہ رٹا ہے آپ نے بیلو میں جو دیکھا تھا وہ کچھ نہیں تھا ادھر تو پھر لوجک تھی ادھر رٹا توفانی ہے اس دفعہ پیپر میں ایک سوال تھا کہ فلانا ریپورٹ کے کانٹینٹس لکھیں جس میں سترہ کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ لکھنے تھے سترہ یہ چیزیں تو رٹا اچھا خاص ہے اس میں جی کیا سنے اس پیپر کے بارے میں خواتین سیلو کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا جی بھائی نے جانا کمپلیمنٹ بھی ساتھ دے دیا آپ پڑھائیں تو کم پڑھنا پڑتا ہے چلیں یہ تو اچھا لگا سنیں جی اور ٹیسٹنگ مشکل ہے ایکسپیکٹنگ اور میں چاہ رہا تھا کہ کوئی یہ بندہ وہ کرے پیپر اوور ٹیکنیکل آ رہا ہے ٹیکنیکل نہیں اوور ٹیکنیکل کافی زیادہ گھما کے وہ سوال پوچھ رہا ہے کیونکہ یہ پڑھاوہ گروپ بی میں ہے اور مزاج گروپ اے والا ہے آپ کو ہوتا ہے یہ بی لاؤ سے بھی چھوٹا ہے اب ایسا پیپر گروپ بی میں پڑھا ہوتا ہے ایک دفعہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ ان سینئر بچوں کا مطلب ایک لیول ہوتا ہے کیف سیون ہے اس کے بعد صرف موت ہے مطلب کیف ایٹ ہے تو مطلب بلکل اینڈ تک پہنچا ہوا یہ پیپر ہے تو یہ مطلب اگر یہ بھی ٹیکنیکل نہ منائے تو پھر کیا بنائے وہ بچوں والا سوال بناتے ہوئے ان کو لیکن چونکہ وہ لاؤ کا پیپر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نولیج بیس 40 اور 60 والی ریشو مینٹین کریں گے تو سم ہو ان کو 40 نمبر کے آس پاس رٹہ پھر بنانا پڑتا ہے غالبن 43 نمبر کا پیپر غالبن straight forward cramming تھا اس دفعہ اصلاح میں جب بل اور سی لاؤ کی پرسنٹ ایج آپس میکس ہو جاتی ہے سم ٹائم تو تقریباً مطلب وہی بات ہے کہ 40% سے اوپر ایسے سوال تھے جو صرف رٹہ تھے جس میں لوجک کا دور دور تک کوئی گزر نہیں تھا اور پھر جب لوجک والے سوال ہیں ان کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو دیکھنے میں لوجکل لگ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں نہیں ہوتے آپ کو یاد ہے بیلو میں تین طرح کے سوال کی ہم بات کرتے تھے ایک پیور لوجکل ہوتا تھا ایک پیور رٹہ ہوتا تھا اور ایک درمیان والا ہوتا تھا جو دیکھنے میں لوجکل ہوتا تھا ہوتا رٹہ سی لاؤ میں ایسے سوال زیادہ ہے سی لاؤ زیادہ فریم ورک پہ چلتا ہے بیلو میں پھر لوجک تھی کہ اگر وکیل یوں کہے تو ایسے ہو سکتا ہے اگر جج یوں سوچے تو ایسے ہو سکتا ہے اگر نیت یوں تھی تو ایسے ہو سکتا ہے نیت یوں تھی تو ویسے ہو سکتا ہے اس کی پیچھے ایک قانون ہے کمپنی لو جو بڑا ریجٹ کانون ہے جس میں فلیکسیبلیٹی نہیں ہے جو کہتا ہے یہ ایسے ہے اور ایسے ہی ہے تو یہ اس کی ایک اچھی بات ہے دوسرا اس میں جب ہم کمپنی کو پڑھ رہے ہیں تو کمپنیز دا کانسپ جو کہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اب آپ کو اس پر اندھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کمپنی کیا ہے کیسے اپریٹ کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا کتاب سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ تو ہمارا چلنا بند ہو گیا چل رہے ہیں پہلا مسئلہ کنسیڈرنگ ایٹ ایزی کیم میں نورملی کہتا ہوں کہ یہ اتنے آسان ہے کہ فیل ہو جاتے ہیں بی لو سی لو یہ دونوں کا ایک جیسے سمجھ آ جائے گروپ اے میں بی لو کو کوئی نہیں پڑھتا گروپ بی میں سی لو کو کوئی نہیں پڑھتا گروپ اے میں بی لو کسی کا نہیں پاس ہوتا گروپ بی میں سی لو نہیں پاس ہوتا ان دونوں کے فیلیر ریٹ بھی زیادہ ہیں کیونکہ لوگ اس کو آسان گیم سمجھتے ہیں تو ایک تو یہ والا کام نہیں کرنا یہ آسان ہے in terms of volume numbers time زیادہ نہیں لگنا 12 chapters ہیں اور اوپر سے جس طرح سے سلیبس انہوں نے organize کی ہے بڑے چند selected chapters سے ایک اچھی ویٹیج بھی cover ہو جاتی ہے بی لو میں آپ کی جو کتاب تھی اس سے 7 صفحے کم کی کتاب ہے سی لو کے مزید بی لو سے بھی چھوٹا اور اگین بی لو میں اگر چار لائنیں لکھی ہیں تو اس میں technical detail ہوتی تھی اس میں پورے پورے صفحے تک تو پوری requirements لکھی ہوں گی جو یاد کرنے والی ہیں تو یہ آسان in terms of volume ہے لیکن in terms of application آسان نہیں ہے retention اور cramming اصل مسئلہ کمتی لوگ کا یاد نہیں ہوتا یاد کر لیں تو بھول جاتا ہے آپ کسی بھی سینئر سے پوچھوں کہ سی لو تو اور تیسر دن بھول جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر دوسرے دن بندہ revise کر لیں تاکہ دیسر دن آئے نا تو اگر آپ نے کبھی بی لو میں register والی approach use کی تھی تو سی لو میں وہ بہت کام آنے والی ہے اگر آپ کو لکھ کے یاد کرنے کی عادت پڑ گئی ہے نا تو یہ killing approach ہے کمتی لوگ کے اندر آپ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں how to attempt ikep question ایک بہت بڑا problem کہ لوگوں کو ikep کا سوال solve کرنا نہیں آتا لیکن اگر آپ نے بی لوگ ابھی پڑھا ہے یا مختلف جگہ کسی ویڈیو میں دیکھا ہے تو ہمیں ایک approach discuss کرتے ہیں کہ تین طرح کے سوال ہیں ہم نے ان کو کیسے solve کرنا ہے اور میں ہمیشہ regular class میں یہ approach پہلے دن نہیں بتاتا پہلے test سے اگلے دن بتاتا ہوں تو ہمارا پہلا test ابھی بہت جلدی نہیں ہے تو جب پہلا test ہوگا تو اس کے فوراں بات جو ہمارا working day آئے گا اس میں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ آپ نے سوالوں کو کس طرح سے attempt کرنا تھا اور سوال کتنی طرح کی ہوتے ہیں اور ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا تھا shortcut selected study جب سیلو چھوٹا سا ہے اور اس کا syllabus outline اس طرح سے بنی ہوئی ہے تو کوئی بھی سیانہ آدمی بڑے آرام سے 8 ایسے chapter نکال سکتا ہے جس میں 85-90% پیپر آ جاتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اتنے 10-15% پیپر میں ویسے بھی نہیں ہوتا ہم سے solve تو تیاری 85% کر کے چلا جائیں اب جب آپ تیار 85% کر کے گئے ہیں تو اس 85% کا 10-15% پیپر میں solve نہیں ہوگا چونکہ پہلے بھی تو آپ سو فیصد تیار کر کے گئے تھے examiner کے سوالوں نے بتایا تھا کہ نہیں آپ 10-15% نمبر تو سائیڈ پہ چھوڑ دیں تو اب آپ تیاری اگر اسی 85% کا کر کے گئے ہیں تو پہلے ان کے سوالوں نے 15-20% چھوڑوا دینے پھر آپ کے جوابوں نے 25-30% چھوڑوا دینے پھر قسمت پانچ دس نمبر اور خراب کر دیں پتہ لگے کہ 32-35-36% پہ پیپر رہ گیا تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ شورٹ کٹس نہیں لگانا ہے یہ بہت سمارٹ سلی بس ایسے زیادہ شورٹ نہیں کرنا ہے ایسے ہیوی نیبرز کیف سیون کے پڑوسی بڑے بھاری ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک رستے پہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ سامنے جیسے میرے تیسے پیلر کا فاصلہ ہے وہاں پہ کمتی لوگ کھڑا ہے اور میں جا رہا ہوں تو ادھر سے آگے جناب ایک پہ پر آگے وجہ بڑی مشکل سے اس کو سائیڈ پہ کیا تھوڑا سا آگے گیا دوسرا پہ پر آگے بھجیا تو کمپنی لوگ تک پہنچنے سے پہلی بندہ شہید ہو جاتا ہے اس کے آس پاس اتنے بھاری سبجیک پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھا لو دو ڈھائی گھنٹے تو وہ ایسی لے جاتا ہے تو جب دن کے اینڈ پہ بندہ کمتی لوگ کے بارے میں سوچتا ہے تب تک اتنا تھک چکا ہوتا ہے پر سوچتا ہے کہ سالو کوئی بات نہیں کل کا دن اللہ نے کس لیے بنایا ہے اور یہ تین ساڑھے تین دن کی کلاس یہ تو اور موٹیویٹ کرے گی یار تھسڈے کو نہ پڑا فرائیڈے کو پڑھ لیا فرائیڈ کو نہ پڑا سیٹڈے کو پڑھ لیا اس سیٹڈے نہیں پڑھا آگے سیٹڈے پڑھ لیا نہیں تو سیشنے پہ پڑھ لیا تو یہ کیف سیون اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ اس کو توجہ نہیں دے پاتے اس تک پہنچ نہیں پاتے چونکہ اس کے دو اکاؤنٹنگ مطلب ایک فل فلیج اکاؤنٹنگ ایک آدھا اکاؤنٹنگ پیپر ہے اور تھیوریوں میں بھی تھیوریوں کا سب سے بڑا پیپر ہے وہ بھی اس کے آس پاس پھیر رہا ہے آرڈٹ وہ بھی تقریباً 2 آرز آر ڈے ٹائپ کی اپروچ ہے تو یہ ہیوی نیبرز کی وجہ سے آسان سمجھنے کی وجہ سے سوالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شورٹ کٹ کی وجہ سے یہ پیپر افیکٹ ہوتا ہے ڈن ایک سٹیپ آکے چلتے سلیبس آٹ لائن کیف سیون کہ اگر ہم سلیبس کو دیکھیں تو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا آگا ہے ان کوپریشن ان اسیوانس آف شیئر اس میں تین چیپٹر ہیں پہلا چیپٹر ہے کمپنیاں کیا ہوتی ہیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں کیسے ریجسٹر ہوتی ہیں چیپٹر 2 ہے میمورینڈم این آرٹیکلز کمپنی کے جو بیسک ریجسٹریشن ڈاکومنٹس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے شیئر کیپٹل کے بارے میں یہ چیپٹر جب شروع ہوگا تو میں جتنا بھی چاہوں کہ میں اگلے دینے سے لے جاؤں میں اب میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکھوں گا چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آتھرائیز اور پیڈ اپ کیپٹل میں تو یہ یہ بچارہ ایک دن کا چیپٹر ہے یہ تین ملا کے پندرہ سے بیس نمبر کی ویٹیج پھر سب سے بڑا ایری آتا ہے منیجمنٹ اور ایڈمینسٹریشن یہ سوری سیکنڈ لارجسٹ ایری آتا ہے منیجمنٹ اور ایڈمینسٹریشن بیس سے پچیس نمبر کا اس کے اندر ہمارے آ جاتے ہیں تین چیپٹر چیپٹر سیکس سیون اور ٹین پروسپیکٹس اور اسے ریلیٹیڈ ڈیٹیل موڈگیجز ان چارجز اور انویسٹمنٹ وغیرہ یہ تقریباً تین چیپٹرز ملا کے کوئی تیرہ سفے کے ہیں اور ان کی ویٹیج بیس سے پچیس نمبر تھرڈ ایری آتا ہے میٹنگ پروسیدنگ ڈائریکٹر چیف ایگزیکٹیف کافی انڈرسٹنگ ہے ایک چیپٹر تھوڑا سا اس میں بورنگ ہے تو یہ اس میں کور ہوتے ہیں ڈائریکٹر چیف ایگزیکٹیف یہ بچارہ سوا دو سفے کا چیپٹر ہے یہ دو ذرا بڑے سائز کے چیپٹرز ہیں تو یہ ملا کے بیس سے تیس نمبر کی ویٹیج پھر اکاؤنٹس این ڈیویڈنٹ دو چیپٹر سات سفے کا چیپٹر دو سفے کا چیپٹر ان دو کی ملا کے ویٹیج پندرہ سے بیس پھر ایک اکیلا سات سفے کا چیپٹر وائننگ اپ اس کی اپنی پندرہ سے بیس نمبر کی ویٹیج ایسا لگ رہا تھا جیسا ایک کھیل کھیل رہا تھا اور اس نے کہا یہ تین چیپٹر پندرہ سے بیس نمبر کی ویٹیج پھر سوچا کہ نہیں اگر کم چیپٹر ہوں اور میں نے زیادہ اچھے سوال بنانے ہو تو کیا کروں تو اتہی پندرہ سے بیس نمبر کی ویٹیج کیلئی اگلا زون دو چیپٹر اگر اس سے کم پہ کھیلنا ہو پندرہ سے بیس نمبر کی ویٹیج لیکن ایک چیپٹر تو یہ چھے چیپٹر پینتالیس سے ساٹھ نمبر کی ویٹیج اور اس میں کوئی بھی بہت مشکل چیپٹر نہیں ہے ٹیکنیکل چیپٹر اس سائٹ پہ ہے تو this is the area جو آپ کو اچھے مارکس کم تیاری کے ساتھ cover کر دیتا ہے but I'm not saying کہ this is the area جس کو آپ نے تیار کرنا اور وہ area جس سے بھاگ جانا ہے ہم نے سب کرنا ہے لیکن step by step میں یہاں سے شروع کروں گا اور ہم اس طرح سے چلتے آئیں گے اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایک sufficient time میں بہت زیادہ confident ہوں گے کہ ہم slipers میں اچھے level پہ چلے گئے ہیں اور ہمیں اس کی بڑی زیادہ باریکیاں سمجھا گئے ہیں اب Ikep نے جو کہا کہ Ikep ایسا کرتا ہے انہوں نے کہا 15 سے 20 16, 16, 18 وعدہ پورا ہو گیا 15 سے 20 کا انہوں نے کہا 15 سے 20 20, 24, 16 ایک دفعہ بیمانی کی اور اوپر کی طرف بیمانی کی 20 سے 30 31, 25, 24 ایک دفعہ ایک نمبر کی بیمانی کر دی اوپر کی طرف 20 سے 25 29 بیمانی ہو گئی 18 پھر بیمانی ہو گئی 24 یعنی عجیب سی variation ہے کبھی اوپر کبھی نیچے 15 سے 20 سے 18 17 بہت اچھا چل رہا تھا کہ اچانک اس attempt میں پتہ نہیں انہیں chapter نظر ہی آنا بند ہو گئے 3 chapter سے ملا کے 4 number کے سوال اس میں ایک mcq بھی ہے تو 3 number کا ایک part مطلب examiner پتہ نہیں کس محول میں بیٹھا ہوا تھا کیا سوچ رہا تھا تو اس لیے اب آپ یہ confirm بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں بھئی یہ 3N میں سے یہ والا اچھی طرح سے کر لیتے ہیں اس میں سے بڑا confirm سوال آئے گا اور کسی ایک block میں سے کسی ایک student نے ایک chapter چھوڑا ہوگا یہ سوچ کے کہ نہیں آئی کہ اپنا سو number بھی تو پورے کرنے آئی اپنے کو مسئلہ نہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے چار ادر سے بنایا یا انتیس یہاں سے پوچھ لیا تو اس لیے کسی بھی time پہ یہ analysis ہمیں یہ نہیں suggest کر سکتا کہ کون سا chapter کم کرنے ہیں کون سا زیادہ کرنے ہیں سب کرنے ہیں total 12 chapter ہیں بہت مزیدار سا syllabus ہے اور اگر سمجھ آتا چلا جائے تو بڑا اچھے طریقے سے solve ہوتا جاتا ہے done ایک step آگے چلتے ہیں paper کا pattern کیا ہے 15 number mcq's 85 written تقریباً more or less وہی pattern جو کہ بیلو کا ہے تو یہ بیلو جیسا ہی ہے یہ paper اسی طرح سے mcq's اسی طرح سے اسی طرح سے mcq's میں logical سوال بھی ریٹے والے سوال بھی اسی طرح سے جو پورے subjective type question ہے اس میں بھی ریٹے والے سوال بھی logical سوال بھی ہے تو بیلو پڑھ کے آئے وے لوگوں کو بہت زیادہ یہاں نئی science نہیں لگے گی کتاب کونسی follow کرنی ہے اب اگر میں کہوں میری والی کتاب تو آپ کہیں گے لو جی teacher اپنی کتاب بیچنے کے لیے جو ہے نا انہیں آئی cap کی برگزیدہ study text کو اٹھا کے side پہ کر دی اور اپنی کتاب پہلی بات ہے کہ اس دفعہ یہ threatی نہیں ہے کیونکہ کتابیں آپ کو free ملنی ہیں ہماری طرف سے تو یہ tension نہیں ہے کہ میں کتاب کی تعریف کروں گا تو آپ لوگ خرید لیں گے تو جب آپ کو ملنی ہی free ہے تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئی cap کی study text سے drive کیوی کتاب ہماری ہوتی ہے جس میں اس کو تھوڑا سا arrange کر دیا ہوتا ہے آئی cap میں دو تین لائنز آئیں نیچے پر اس کی ایک example آگئی پھر نیچے ایک آئی cap practice question آگیا جو pass paper سے ہے اور اس کے بعد پتہ ہی لگا کہ پورے صفحے میں تین لائنیں اوپر اور دو لائنیں نیچے یہی یاد کرنے والی ہیں تو پتہ ہی لگتا ہے کہ یہ پندرہ صفحے ہیں جن کے بیچ بیچ میں سے ملا کہ جو content کرنا ہے وہ تین صفحے کے برابر ہے تو اس میں student بچارہ بس کاغذ ہی پلٹتا رہتا ہے ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ fear لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی چیز میں سو جائے تو آپ ایک دفعہ اس کا ایک chapter تیار کرنے کے بعد ہماری کتاب کا آئی cap کی کتاب کی ایک skimming کرنے ہوں اس chapter کی آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا سارے سوال ادھر سے solve ہو رہے ہوتے ہیں تو آئی cap کی study text is one of the book اور second book ہے جو میری والی کتاب ہے اب میری والی کتاب along with past papers solution کوشش کریں گے examiner comment marking scheme in sub-sumit آپ کو ملے گا لیکن ہوا یہ کہ آئی cap ہر دفعہ مارچ mid میں بتا دیتا ہے اگلی دفعہ کے جسلیبس وغیرہ نہیں تو مارچ کی 20 تک بتا دیتا ہے اس دفعہ آئی cap نے ڈیلے کرتے کرتے پچھلے ویگ تک بات پہنچا دی تھی اور جب ویب سائٹ پہ انہوں نے books اپلوڈ کی تو اس کی اوپر لکھے ہوئے تھے revise edition تو اس سے مجھے یہی حیرت ہوئی کہ انہوں نے نہ کوئی جاری کیا تھا کہ سلیبس میں چینج آ رہی ہے نہ کچھ اور جب سلیبس دیکھا تو سلیبس بھی ہوئی تھا تو ہوا یہ کہ انہوں نے پچھلے سیشن میں جو examination guidance دی تھی ہوتا ہے یہ کہ کہ آپ سیشن کے بیچ میں کئی دفعہ guidance دیکھا آتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کتاب میں چینج کر لیں اور زیادہ در کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ہی جو examples ہیں ان کے error ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں کچھ اور اس طرح سے تو انہیں کیا کی ہے کہ تو کچھ examples revise کی ایک کچھ نئے pass paper ایک دو attempts کی اس میں add کی ہے practice questions کے طور پر اور جو پچھلے supplement میں انہوں نے دو topics کے اندر additional کہا تھا کہ یہ یہ لکھا ہونا چاہیے اس کو کتاب میں add کر دیا technically اگر آپ نے پچھلے session کی کتاب پڑی بھی ہو یا آپ سے کسی کے پاس ہو اور اس کے ساتھ teacher نے ایک دو صفحے کے اضافی handout دیئے تھے جو ایک اپنے بیچ میں changes کہیں تھی اس کے علاوہ کوئی change نہیں ہے یعنی پچھلی کتاب plus supplement آپ use کر لیں تو بھی equal ہے تو اس دفعہ syllabus میں کوئی change نہیں ہے ایک اپنے کتاب کی presentation میں change ہے اور پچھلے session examination guidance میں چیزیں آئی تھی وہ انہوں نے incorporate کر دی ہیں لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا کیونکہ پچھلی جب کتاب print رہی تھی تو وہ اس میں examination guidance نہیں تھی تو ہمیں کتاب دوبارہ print کرنی پڑ جاتی ہے تو اب وہ ہم جب دوبارہ print کر رہے ہیں تو اس week وہ printing میں جاری ہوگی اور اگلے week آ رہی ہوگی تو تب تک ہم کریں گے یہ کہ جو بھی chapter ہم شروع کریں گے جس کو ہم cover کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو اس کی handouts مل جائیں گے کیونکہ آپ سے وعدہ ہم نے کی ایک study material دینا ہے تو اس time پہ یہ بڑا غلط ہوگا میں کہوں گا جی کتاب آ رہی ہے chapter photocopy پہ پڑھا ہویا آپ جا کے photocopy کرا لیں وہ مناسب نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھا گئی ہے کہ میں enrollment سے multiply نہ کروں photocopy کو میں TA سے کہوں کہ class میں آ کے 15-20 minute پہلے چیک کر لیں جتنے اصل میں بچے بیٹھے میں اتنی photocopy کہیں تو خرچہ بچا لیں نا چونکہ اگر enrollment کو دیکھا تو پہ تو ہم بلا وجہ photocopyیں کرا لیں گے ان بچوں نے پتہ نہیں کب آنا ہے وہ camera سے مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت مسکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو books والی بات سمجھائی sealow made easy جو میری کتاب ہے وہ آپ کو support کرے گی ikep کی کتاب آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے ایک ہاتھ دفعہ کو ایک reading دے دیجئے گا تو آپ کو حوصلہ ہو جائے کہ ہاں وہ والی باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں بس ادھر اس form میں ہیں جو اور آپ نے تو اپنی کتاب بنانی ہے میری کتاب سامنے رکھنی ہے ہم نے register پر لکھنا ہے تو ultimately آپ نے اپنے register پر شیفٹ ہو جا رہا ہے done changes والی بات سمجھ آئی تو changes پہ پریشان نہیں ہو کیونکہ ہوتا یہی ہے بیلوں میں بھی بچے میرے سے پوچھ کے پریشان ہوتے صرف وہ بیلوں میں بہت زیادہ changes آئی ہیں میں نے کہا بتا نہیں کونسی changes آگئی تو ہوتا یہ ہے کہ وہ facebook پہ voice generate ہو جاتی ہے changes آگئیں changes آگئیں سب کچھ بدل گیا تو وہ اس طرح سے changes نہیں ہیں اور نہ ہی مطلب اگر آپ کا کوئی کلیگ ہے جس نے پہلے کلاسیں لیم ہی ہیں اور اب وہ گھبرا کے دوبارہ کلاسیں لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ changes بہت آئی ہیں تو آپ اسے بتا دیں چینجز زیادہ نہیں آئیں تو خامکھا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف format کو انہوں نے چینج کی اور صرف supplement اس میٹ کی اور کچھ نہیں ہے تو جس نے پچھلی دفعہ پڑھا ہوگا اس کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے جس نے اس دفعہ پڑھنا ہے تو آپ کے لئے تو irrelevant ہے کہ changes کی ہیں آپ نے تو پڑھنا ہی وہ ہے جو latest version ہوگا تو یہ books کے بارے میں بات clear overall چھوٹی چھوٹی سی tips and techniques tips کیا کریں ڈیلی کتنا ٹائم دیں کس طرح سے کریں اب ہمارا جو monday, tuesday, venez ڈے ہے یہ تو بہت ہی سائیڈ پہ ہو گیا دیکھوئی شاید ہمیں بیچ میں margin مل جائے یہاں پہ ایک جادوی ریموٹ ہونا چاہیے نہیں 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 چاید پتہ نہیں میں بیستی ہوگئی چل پڑا بچت ہوگئی میں نے کوئی چیز خراب نہیں کی ڈیلی کھنٹے کے بہج میں ایسے ہی ہوتا ہے چیز ہی ہی سی طرح ایک گھنٹی کے کلاس ہوتے جلدی جلدی چلتی ہیں بہجن ٹھیک ہے وہ اپنے اپنی رفتار سے اس نے سوچا ہوگا ہے بندہ تین سپ چائے کے لے سکتا ہے حضوران چلیں مجھے لکھنے کی جگہ مل گئی منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے اور سیٹڈے کو بھار لکھ دیتے ہیں یہ ہمارا ٹیسڈے غستاخ دن منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے ڈیلھ گھنٹے کی کلاس اور ایک خاص ٹائم کے بعد جو ہے لوگ آوزار ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے تو کوشش کریں گے کہ پچھلے دن کا اچھی طرح سے ریکیپ کریں اور بیچ بیچ میں آپ میں سے کچھ سیلیکٹڈ لوگوں سے سننے کی میں کوشش کروں کہ ان کو پچھلے دن والی باتیں یاد ہیں یہ تین دن والے بیچ کے ساتھ ختم ہو جائے گا سلے بس کسی نے کبھی پیچھے کوئی کمتی لوگ کی کلاس پڑھی ہو یا کسی سے پوچھو کہ سی لوگ کی کلاس کیسے ہوتی ہے اس سے پہلے سی لوگ کی کلاس ہوتی تھی پانچ دن منڈے ٹیوزڈے، وینیزڈے، تھرزڈے، فرائیڈے منڈے کو ہوتا تھا ٹیسٹ اور ایک ایک گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی چار دن جس میں چار دفعہ ایک اپ ہوتا تھا پچھلے دن کا تو ڈسپوزیبل ٹائم اس میں تقریباً تیس پہنتیس منٹ نکلتے تھے یعنی یہ چار تو ٹوٹل آرز ہیں اور ابھی ہمارے پاس کتنے آرز ہیں تو میں تو کلر ہو جاؤں گا آپ نے اپنی طرف سے سوکھا بیج اٹھایا ٹھیک ہے یہ تھری ڈیز والا بیج اٹھا لیتے تو اس میں ہم زیادہ پڑھیں گے جو کم پڑھتا ہے وہ زیادہ پڑھتا ہے یاد ہے جو ڈیلی پڑھتا ہے وہ زیادہ پڑھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ تھری ڈیز ہم پیور پڑھائی کیا کریں گے منڈے کا دن ہم پہلے سیٹڈے کو آپ کے ہوئے ویٹ اس کو ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ پھر پیچھے جو بھی پرابلمز ان کو ڈسکس کر کے آگے پڑھیں گے تو منڈے is the day جس میں ہم شاید آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہوں گے باقی دنوں میں ہم کم اس کم ایک گھنٹہ پڑھ رہے ہوں گے اور میں ایک گھنٹے کے بعد برداشت نہیں ہو پاتا سبجیک تھیوری ہے نا کمتی لائے یہی بزنس ہو تو بے شک ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہو تو خیر یہ تھری ہمارے ورکنگ ڈیز ہوا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر ویک کا ایک ٹارگٹ ہوگا ہمارے کچھ چیپٹرز بڑے ہیں کتاب میں چار بڑے چیپٹرز ہیں جن میں سے دو پہلے ہی زون میں ہیں ون اور ٹو تو ون پہ ہم انشاءاللہ تعالی تقریبا دو ہفتے لگا رہے ہوں گے ٹو پہ ایک ہفتہ لگ رہا ہوگا فائف پہ ایک دن لگ رہا ہوگا نائن پہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک دن سے آگے چلا جاؤں دل تو یہی کر رہا ہوگا کہ ایک دن میں ختم ہو جائے لیکن وسیطر مفاد میں آگے چلے جائیں گے پھر ایک ہفتہ اکاؤنٹنگ تک اکاؤنٹس والا تو سمجھیں تقریبا ریزلٹ کے آس پاس اگر ریزلٹ انہوں نے پیچھے نہ کیا تو ہمارے پانچ چپٹرز ختم ہوئے گے ہوں گے میں نجیب سی بات کر دی کہیں آپ کے عید کے فرمباد ریزلٹ تو نہیں کہیں چھبیس کو تو نہیں ریزلٹ آ جائے گا کہیں بائیس کو تو نہیں آ جائے گا بائیس کو تو عید ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے عیدہ سم آپ کو عید کی چھوٹیوں میں پھیجیں وہاں سے آپ کے پیغام آئے ہیں سر ریزلٹ کی بھی ساتھی دے دیتے ہو اور آگے یکم مہی آ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم اس وقت ایک پورا ہفتہ سوگ منائیں گے کیونکہ بیچ میں عید کے بعد انہوں نے ریزلٹ دے دیا ہے تو موسٹ پروبیلی عید کے بعد آپ کا ریزلٹ ہے سی تی سی بات ہے نا میں نے یہ کب کھا کہ کتنے دن بعد ریزلٹ ہے ریزلٹ عید کے بعد ہی آنا ہے اب دس دن بعد آئے تین دن بعد آئے عید کی چھوٹیاں بس ختم ہونے کا آپ نے انتظار کرنا ہے یہ جس دن بھی آفیس پہنچ گئے نا یہ موڈ میں آ جائیں گے یہ کہیں گے وہ ریزلٹ کب کا پڑا ہے اس کو تو ذرا شائع کریں تو اس لیے جو ہے نا آپ اس وقت سوچیں کہ ایک مہینے سے کم ٹائم رہ گئے ریزلٹ میں آپ ایڈمیشن اور کم ہو جائیں گے جا کے کہیں گے بند کرو میرا ایڈمیشن میں جو ہے نا ریزلٹ کے بعد ایڈمیشن لینا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ریزلٹ تک ہماری ایک اگر ریزلٹ اصل ٹائم پہ آئے تو پھر تو ریزنیبل کوریج ہو جانی ہے اصل ٹائم پہ نہ آیا تو پھر کچھ تھوڑی سی ہماری کوریج اس طرح سے نہیں ہوگی لیکن ہماری کوریج کا ریزلٹ سے کیا تعلق ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے مست پڑھنا ہے اس کو بلیک سے ہی لگ دیتا ہوں مست یہ بیچارے کی اوپر بھی اتنا پینڈ گرہا ہے مجھے صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ ہم اس کی صفائی کر سکتے ہیں میں نے کہا نہیں ابھی پہلے کلاسیں ہو جائیں پھر اس کے بعد ڈے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ اب اس کمرے کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے لیکن آپ لوگ جس تعداد میں آئے ہیں I am very excited مجھے لگ رہا ہے کہ میں اوپر والے کمرے کی سیٹنگ کرا کہ آپ لوگوں کو اوپر والے کمرے میں شفٹ کرا دوں وہ تقریباً تیار ہے اس کے بس بنچز وغیرہ کا کاب ہونے وہ خوبصورت بھی ہے ویسے یہ پیلر کے بعد ذرا تھوڑا سا اس کا ویو خراب ہو گیا اس میں LED بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک سی لو لازمی اٹیمٹ کرنا ہے اور اگر نہیں کرنا تو آج سے ہی اپنے پیسے بچا لیں بڑا مشکل ہی ہوگا کہ کسی کالج میں جو اونر ہے وہ خود کہے کہ یار ایڈمیشن مائنس کرا لو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بول کے نہیں بیچنا ultimately یہ اتنا چھوٹا پیپر ہے کہ یہ ریزلڈ کے بعد بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ ابھی بہت ہی ڈاؤٹ میں ہیں تو پھر ایسے نہ کریں پھر چھوڑ دیں اور اس کو ریزلڈ کے بعد اٹھا لیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میرا ایک اچھا کمینیشن مناوا ہے میں احساسات پڑھتا رہوں گا اگر اس وقت میں نے ایک سبجیکٹ مائنس کر دیا تو میرا پڑھنے کا دل نہیں کرے گا یا میری وہ روٹین نہیں بنے گی تو ٹھیک ہے لیکن پھر اگر پڑھنا ہے نا تو پھر ریزلڈ پہ ارلیونٹ ہو جانا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ارلیونٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ چھوڑ دیں آپ کہیں ریزلڈ جو مرضی آ رہا ہے آپ کو کوئی کال کر کے کہے یار وہ تنی دیکھا وہ فیس بک پہ لکھا ہے تین دن پہلے ریزلڈ آ رہا ہے تو آپ کہیں تو میں نے کونسا کمدل ہو چھوڑ دینا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گروپے میں واپس سے لے جائیں گے زیادہ سے زیادہ اس سے بڑا تو کچھ ظلم نہیں ہونا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو پہلے پڑے ہوئے پیپر وہ پڑھنے پڑ جانے ہیں اور جس نے پہلے ہی تین پیپر دیئے تھے اور اب آگے سے گروپ ایک آئیک اٹھایا ہوا تھا اور آگے والے اٹھائے ہوئے تھے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سی لوگ کے علاوہ جو اٹھائے ہوئا تھا وہ ڈراب کر کے پیچھے چل جانا پڑ جائے گا تو سی لوگ پہ کیا فرق پڑا یہ ارادہ پہلے دن سے بنا لیں ورنہ آپ نہیں پڑ سکیں گے جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ارادے سے بیٹھے ہیں کہ سر تو پڑھا رہے ہیں ان کو کیا پتا میں ریزلٹ آنے کے بعد ہی پڑھنا شروع کروں گا یہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ چھوٹا سا سلیبس ہے یہ پھر نہیں پکڑا جاتا تو اس لیے یا ریزلٹ کے بعد پڑھیں یا ابھی سے پھر یہ سوچ لیں کہ ریزلٹ سے کوئی تعلق نہیں تو نمبر ون نمبر تری ایک ریجسٹر مینٹین کرنا ہے جو میں ہمیشہ سے بتاتا رہا ہوں اگر کچھ لوگوں کے لیے یہ اپروچ نہیں ہے تو میں ان کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک نیٹ این کلین ریجسٹر جو کہ تقریباً سو سوا سو صفے کا ہو پتلا دبلہ سا ایک ریجسٹر سو سوا سو ورکے نہیں سو سوا سو صفے آگے پیچھے ملا آگے یعنی ورکے بن جائیں گے پچاس ساٹھ ایک ایسا ریجسٹر ہو جس پہ آپ نے صرف اور صرف سی لو لکھنا ہو ابھی شک ہر دن نہ لکھیں ہفتے میں ایک دن بیٹھیں اور جو تین دن ہم نے پڑھا اس کو ایک دفعہ لکھ لیں ایک دفعہ کی آپ کی مشکت تین چار گھنٹے کی ہوگی ہر ہفتے بہت آپ ایزی رہیں گے ڈیلی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ گھر جا کے دھورا لیں اگلے دن اس کا ایک اپ ہو جائے فرائیڈے سیٹرڈے کوئی بھی ایک ایسا دن رکھ لیں جس میں آپ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے لکھ لیں فرائیڈے بڑا اچھا ہے کیونکہ لکھنے سے آپ کا یاد بھی بہتر ہوگا اور سیٹرڈے کا ٹیسٹ بھی بہتر ہو جائے گا clear تو ریجسٹر لازمی مینٹین کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہمارے ٹیسٹ ہونے ہیں ان کو واجب سمجھ کے دینا ہے پتہ نہیں پیپر دینے پہ آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ دیئے ہوتے زیادہ ریگولرلی تو بہتر ہو گئی ہوتی چیزیں یہ شرمندگی ہمیشہ پیپر دینے کے بعد سے ایڈمیشن لینے کے دن تک جاری رہتی ہے لیکن کلاس میں آنے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں ماسٹر ریسٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ وہی گلتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو اپنی تیاری کے دنوں احساس ہوا کہ آپ کو کلاسوں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے تھی تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ وہ والی احتیاط دوبارہ کریں جو آپ نے لاسٹ ٹیم مس کر دی فر ایکزمپل میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا یا میں ساتھ ساتھ نہیں پڑھ پایا میں پیچھے رہ گیا تو اس دفعہ پھر ساتھ ساتھ پڑھنے کا ارادہ بنایا ہے بس اس کو عملی جامعہ پہ بنایا ہے کہ یہ ساری بات سمجھا رہی ہے سیلو میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھی گئے میں لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ آجائے اور رٹہ نہ لگایا ہو تو بھی پیپر رہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی لاؤ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا بی لاؤ میں انڈرسٹینڈنگ کافی سپورٹ کرتی تھی تھوڑی تھوڑی سی کریمنگ ہوتی تھی جہاں جہاں چھوٹی سی لسٹیں ہوتی تھی یہ تقریباً کریمنگ ہے تو اس پیپر میں میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو آپ کو کریمنگ کرنی پڑے گی اور ریجسٹر is the best approach for that کہ آپ چیزوں کو کریم کریں اور ساتھ لے کے چلیں ہمارے پیٹرنز ریلیٹیڈ ان ساری چیزوں میں کوئی سوال کوئی کنفیوزن کسی قسم کی کوئی پریشہ نہیں چونکہ آگے شکریہ والی سلائیڈ آجائے گی یہ ہم نے ساری باتیں لکھ لیں یہ آپ نے دیکھ لیں ہمیں سکرین کو واپس بھی لا سکتے ہیں اگر یہ لیکچر ختم ہونے سے پہلے تک واپس آگئی جی آپ لوگ مل کے ٹائم ڈیفائن کریں گے الوکیشن ٹائم کی یہی ہے اس میں کچھ لوگوں کا شاید ایم ایف اے کا کلیش آئے ٹھیک ہے ایک دو ہفتے ایسے ہوں گے جس میں ہمیں ٹائم تھوڑا سا جو ایم ایف اے والے سٹوڈنٹس ہیں صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا ایسے لوگ میرے خیال میں شاید پندرہ چودہ پندرہ کی قریب ہیں اس کلاس میں جن کا ایم اے فے کیونکہ اس ٹائم پہ ایم اے فے کی کلاس چل رہی ہوگی اور اس ٹائم پہ ہم ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہوں گے تو ہم ٹیسٹ اسی ٹائم پہ کر لیں گے ایم اے فے والے سٹوڈنٹس کی لیے ان کو تھوڑا سا کوئی ان کی کلاس کے فورن بادکہ کو ٹائم ایلوکیٹ کر دیں گے تو ابھی اس میں مارجن ہے کیونکہ ابھی پہلا ٹیسٹ ہے سیٹر ڈے کو نہیں ہونا ہے کیونکہ ابھی تو ہم ابھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور پہلا چیپٹر ذرا تھوڑا سا بڑھا ہے تو اس سیٹر ڈے کچھ نہیں ہے یہ ایشی ہے پہلا پہلا ہفتہ ہے آپ ایزی ہوں اگلے ویک سے ٹیسٹ شروع ہوں گے انشاءاللہ جی کوئی کنفیوزن اور یہ فائنل ہی آگیا اچھا واپس ہی تیز جاتا ہے گریویٹی بھی ہے نا جی کوئی کنفیوزن کوئی سوال کوئی پریشانی سوال نہیں پوچھیں گے تو میں پڑھانا شروع کر دوں گا چلیں کام کرتے ہیں پڑھانا نہ بھی شروع کروں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کمپنی ہوتی کیا ہے کمپنی میں اور یہ جو پارٹنرشفٹ وغیرہ اور یہ جو سادہ بزنس ہوتے ہیں اس میں کیا فرق کیا ہے کمپنی کمپنی سپریٹ انٹیٹی ہے یہ بھائی نے کہا کہ کمپنی ایک الگ چیز ہے ایک الگ وجود ہے یعنی کہ فور ایکزمپل آپ پڑھ رہے ہیں یہاں سے اور آپ باہر نکلے اور ہم نے دروازے کی اوپر ناکس کام کرایا تھا اور وہ ایک اینٹ آپ کے سر پر گھر گئی اور آپ نے کہہ دیا کہ جی عبدی صاحب نے جو ہے وہ میرا نقصان کر دیا تو عبدی صاحب کہیں میں نے نہیں میرے ادارے نے نقصان کی ہے ادارے پہ کیس کرو تو آپ کہیں گے سر جی یہ کوئی چکر نہیں ہوتا آپ آپ کا ادارہ سیم چیز ہے تو سادہ بزنسز میں ایسا ہوتا ہے ادارہ اور انسان سیم ہوتا ہے وہ جو انٹیٹی کے کونسپٹ ہے صرف اکاؤنٹنگ میں آپ اس کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اداروائز جو سولٹ بزنس میں نے وہ یا پارٹنرشپ اس میں جو بزنس ہے اور جو اس کی اونرز ہیں یہ ون ان دا سیم تھیں گے لیکن کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے آپ کے گھر پی ٹی سیل کے کنیکشن صحیح نہیں آرہے آپ کو پتہ لگا پڑوس میں ایک میمبر ہے پی ٹی سیل کے جس نے پی ٹی سیل کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں آپ اس کے پاس جا کے گئے اور آپ نے کہا کہ میرے پی ٹی سیل ٹھیک نہیں آرہا تم ذمہ دار اس نے کہا جاؤ کمپنی کو پکڑو کیسے کمپنی کو تو آپ کہیں گے تم اور تمہاری کمپنی سیم چیز تو ہو گئے آپ دیس آپ سے لو پڑا ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتے تو کمپنی اور انسان دو الگ الگ چیزیں ہیں کمپنی کی سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے جیسے آئی کیپ کی ہے بھئی اب ریزلٹ والے دن آپ میرے پاس پہنچ جائیں چاکو لے کے کہ جی آپ آئی کیپ کے ممبرز ہیں کیا کیے آپ نے ہمارے ساتھ میں کہوں گا جاؤ ادارے کو پکڑو جو کیے اس نے کیا آپ کہیں گے مزاق کر رہے ہیں آپ سب مل کے ادارہ ہوتے ہیں آپ آئی کیپ کے ممبر ہیں سارے ممبر اکھٹے کر دیں آئی کیپ بن جائے گا تو آپ کسور ہوا رہے ہیں جوائنڈ ان سیورل ایپلیٹی میں کہوں گا نہیں بھائی وہ پارٹنرشپ میں ہوتی تھی میں ممبر ہوں ایک ادارے کا اور جتنا غم و غصہ آپ میں ادارے کا پایا جاتا ہے تقریباً ہوتا نہیں میرے اندر بھی اور مل کے تحریک چلاتے ہیں تو آئی کیپ الگ ہوگا اور میں اس کا ممبر الگ کمپنی کے اونر الگ ہوں گے ڈائریکٹر الگ ہوں گے اور جو کمپنی اٹس سیلف ہے وہ الگ چیز ہے وہ اپنے نام سے شیئرز خریدے گی وہ اپنے نام سے ٹرانزیکشنز کرے گی تو کمپنی اور کمپنی کے اونر الگ الگ ہے اور کوئی فرق ہے کمپنی میں اور سادھا بزنس کمپنی میں پرپیچول چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپنی میں مسلسل لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پارٹنرشپ میں آپ کو یاد ہے ایک نیا بند آتا ہے پارٹنرشپ چینج ایک چھوڑ کے گیا تو بھی پارٹنرشپ بند ایک نیا آیا تو بھی پارٹنرشپ چینج لیکن کمپنی وہیں کھڑی رہتی ہے کمپنی کے میمبرز بدلتے رہتے ہیں آج جو میمبرز ہیں بیس سال پہلے کچھ اور تھے بیس سال بعد کچھ اور لوگ ہوں گے تو کمپنی میں اونرشپ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے پرپیچول سکسیشن ہوتی ہے کمپنی میں وراثت بار بار آگے آگے شفٹ ہوتی جاتی ہے اور کوئی فرق کمپنی میں لیمیٹڈ لائیبلیٹی یہ کیا چیز ہوتی ہے بھلا کمپنی جتنا اپنا کیپیٹل ہے وہاں تک لائیبل ہے ایک کمپنی جو دو کڑوڑ سے چل رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی لائیبلیٹی اٹھائے گی دو کڑوڑ لیکن اگر ایک پارٹنرشپ دو کڑوڑ سے چل رہی ہے اور اس نے نقصان تین کڑوڑ کا کر دیا تو پہلے تو دو کڑوڑ کے احساسے بگ ہے پارٹنرشپ کے اب ایک کڑوڑ کہاں سے ملے گا پارٹنرز کو پکڑیں گے وہ اب اپنے گھر کے احساسے بیچیں جو مرضی کرنے کہیں اور لائیف میں سے لاکے دیں وہ لاکے دیں گے تو پارٹنرز کی لائیبلیٹی ہو گئی لیکن کمپنی میں لائیبلیٹی کیا ہوتی ہے یہ کلیر ہے تو آپ کو تو کمپنی اور پارٹنرشپ کے فرق بھی پتا ہے آپ کو تو ہمارا چیپٹر ون کا پہلا صفحہ آتا ہے سارا شکرم نے پڑا نہیں کمپنی لوگ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو جب ہم ڈسکس کرنے لگیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت بیگنر لیول کی ہیں پہلے ایک بڑا پیپر ہوتا تھا اس کا نام ہوتا تھا بزنس لاؤ کمبائنڈ بزنس لاؤ اس میں ایم لاؤ ہوتا تھا مرکنٹائل لاؤ جس کو ابھی آپ نے بی لاؤ کے نام سے پڑھا ہے اور پھر ہوتا تھا کمتی لاؤ اس وقت یہ پیپر لوگ اٹھاتے تھے بلکل سٹارٹ میں تو آئی کیپ کی کتاب میں کچھ جگہ جیسے وہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کمتی نہیں پڑھا اور پہلے دفعہ بزنس لاؤ کا ٹیچر ان کو کلاس میں بتائے گا کہ کمتی کیا کہناتی ہے اسی طرح سے آرڈنیری پریفرنس شیئر کے ڈیفرنسز آر تھرائیز اور پیڈ اپ کیپٹل کیسے کہتے ہیں فیس ویلیو کیسے کہتے ہیں مارکٹ ویلیو کیسے کہتے ہیں تو اس طرح کے بیچ میں کونسپٹ آئیں گے چونکہ انہوں نے سبجیکٹ ریوائز کیا لیکن اس کے کونٹینڈ کو بہت ڈیٹیل سے ریوائز نہیں کیا کونٹینڈ انہوں نے پرانا اٹھا کے کچھ چیزیں تھوڑی سی اور پلس کر دی آپ کو ہوتا ہے جتنا پچھلے بزنس لاؤ کے اندر یہ کمتی لاؤ ہوا کرتا تھا مشکل سے دس پرسنٹ ایڈ کیا اور نیا کمتی لاؤ بن گیا سو نمبر کا جو پہلے پچاس نمبر کا ہوتا تھا پھر اس کے بعد سمجھ ہی آئی گی یہ تو ہم نے بہت آسان کر دیا تو سوال مشکل بنانے شروع کر دیا تو ہم سوالوں پر الگ سے ڈسکشن کیا کریں گے کہ ایک چپٹر ہمیں اگر سمجھ آ گیا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے کہ پاس پیپرز کی مطابق ان کو کس طرح سے دیکھیں سوال وہ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں جس بھی ویک میں وہ ٹائم ساتھ سنگ ہو گیا اس کو ساتھ کور کر لیں گے جس ویک ٹائم ساتھ سنگ نہیں ہوا تو کم از کم پاس پیپرز کی اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا کے بھی میں آپ لوگوں کو پورٹل پر اویلیبل کر سکتا ہوں ازیومنگ کہ آپ لوگ کمبوں میں ہیں جو خالی فیزیکل والے ہیں ان کو پھر مطلب ہوئی بات ہے کہ ان کے لئے پھر ہم کلاس میں ہی کر رہے ہوں گے کوئی سوال کوئی کنفیوزن کوئی پریشانی سب کلیر ہے ہمارا پیٹرن اس سیٹڈے کو کیا ہے پھر کچھ بھی نہیں اگلے سیٹڈے سے انورڈ ہر سیٹڈے آپ کا ٹیسڈے ہوگا منڈے ٹیوزڈے وینیزڈے ہمارے پڑھائی والے دن ہوں گے انشاءاللہ اور جس وقت ٹیچرز آپ پر ظلم کرنا شروع کریں گے ہم اپنے ظلم تمام کر چکے ہوں گے انشاءاللہ یعنی باقی سبجیکٹ نے جوش ہی جولائی میں آکے لینے ہے وہ دودھ ابل کے جو ایک فائنل جو اس میں جوش آتا ہے تو وہ ٹیچرز جولائی میں نا وہ کلر بنے ہوئے ہوں گے آپ ان کے قریب جائیں گے وہ پھٹ جائے کریں گے تو وہ اس ٹائم پہ تو وہ کلر موڈ ایکٹیویٹ کر کے بیٹھے ہوں گے کیونکہ دو عیدیں گزار کے بیٹھے ہوں گے اس کے بعد انہیں ہوگا کہ اس لبس اتنے رہتے ہیں اور پھر وہ نہیں پکڑے جا رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ کمتی لوگ بچارہ جو ہے سائیڈ پہ کہیں پڑھا وہ ہوگا آپ اسے تیار کر کے بیٹھے ہوں گے میں آپ سے کہوں گا تیار ہو گیا وہ ہو گیا بس ٹھیک ہے میری طرف سے آپ دو تین ہفتے کی چھٹی پہ چلے جائیں اور پھر جب آپ دوبارہ پڑھنے کے ارادے سے بیٹھے ہیں تو پھر ہم دس دن کی ریویجن کلاس کریں تو پھر کلاس میں ہم دو ویس کی ایک ریویجن کلاس کریں گے انشاءاللہ اور اس سارے کو پھر کوکلی ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ موگ ریویجن کلاس کے بعد ہوگا ریویجن کلاس میں دس ٹیسٹ ہوں گے یعنی کہ وہ دس دن کی ریویجن کلاس ہوگی انشاءاللہ اس کے ساتھ سارے ٹیسٹ بھی چل رہے ہوں گے تو ایک دفعہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیا بنتا ہے ہاں وہ لوگ جو کہ ریزلٹ کے بعد ڈسٹرب ہو کے گروپ اے میں چلے گئے ان کے لیے وہ ریویجن کلاس یا وہ والے پھر پیپر ایمپورٹنٹ نہیں ہے وہ بس اپنی کوریج کر کے اس کے بعد ایزی ہو کے اپنے باقی بیپرس کو فوکس کریں اللہ کرے آپ سب ہی گروپ بی کی طرف جا رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے کوئی کنفیوزن کوئی سوال اب سوچیں ڈیڑھ گھنٹہ کتنا بڑا ٹائم ہوگا یہ سارا کچھ ہم نے ایک گھنٹے میں کر لیا جبکہ میں تین چار منٹ لیٹ بھی آیا تھوڑا سا سیٹنگ وغیرہ میں بھی ٹائم لگا میں سوچا شہد کمرا بھر جائے شہد بچے آجائے تو بچے تو وہیں پہ ہی ہیں آج دن کا سب سے بڑا دکھ جو ملے جس کلاس پہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا چلو آڈٹ والے تو پھر سینئر لوگ ہیں وہ چلو زیادہ چھٹی کر لیتے ہیں آپ لوگ تو اب اتنے سینئر نہیں ہوئے کہ چھٹیاں کرنا شروع کر دیں خیر جو آئے ہیں ان کو کیوں سنانے جو نہیں آئے بھجن خدا کا خوف کریں آنا شروع کر دیں وہ یہ ویڈیو چار دن بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے جی آل ڈن تو پہلا پہلا دن آپ کا تھوڑا سا ایزی ہو گیا اور جو تھا کہ ہم پہلے دن تھوڑا سا پڑھ لیں تو میں نے آپ کو بتایا نہیں لیکن ہم نے پڑھ بھی لیا چپٹر ون کا پہلا صفحہ ہم نے تقریبا سارا پڑھ لیا لیکن میں پھر بھی کل اس کو ڈرومائی انداز میں سامنے سلائیڈ پر پھر سے پیش کروں گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو کل ہینڈ اوٹس مل جائیں گے انشاءاللہ پہلے چپٹر کے اور اللہ کرے کہ وہ پہلے چپٹر ختم ہونے تک ہماری کتاب آ جائے تو آپ لوگوں کو کتاب فیزیکل میں ہینڈ اوگر ہو جائے دن اپنا خیال رکھئے گا جی کچھ سی لوگ کی پاکٹ نوٹس میں نے بنائے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بچے بہت ہی ایزی لے جاتے وہ بڑے مشہور تھے پاکٹ نوٹس کمتی لوگ کے لیکن اس کے بعد نا وہ پھر مطلب وہ اتنا ایزی ایزی سی فیل آنا شروع ہو گئی لوگوں کیونکہ میں ڈر گیا وہ پاکٹ نوٹس میں سارا کتاب کا کانٹینڈ ڈالا ہوتا تھا لیکن وہ پھر مطلب نہ اس سے وہ سبجیکل بلکل ہی مطلب میں چاہتا ہوں کہ سبجیکل آسان منے لیکن اتنا آسان نہ فیلو کہ لوگ تو بنے اس کے بعد کئی دفعہ سوچو اس کو دوبارہ پرنٹ کرنے کا لیکن سمجھ یہ ہی آئی کہ وہ پھر اس کے بعد نا وہ سبجیکل کی سینکٹیٹی بلکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے تو اگر سیشن کے میڈ کے آس پاس سینڈ کے قریب آپ لوگوں کے فرمایے جنریٹ ہوئی کہ ہاں سار ہم صحیح سے ہی پڑھتے رہے ہیں اب دے دیں پاکٹ نوٹس تو اس وقت ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں ڈن چھیک ہے جی انشاءاللہ ملتے ہیں کل اپنا خیال رکھئے گا